بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس تھوڑے پریڈ میں آپ کو کور کرنے میں اور ہمیں پڑھانے میں اتنا آسان نہیں ہے تو ہم اس کی سمارائز ٹائپ ایک لے کے چلیں گے جو امپورٹنٹ ایریاز ہوں گے ہم ان کو کور کریں گے تاکہ آپ کے جتنے اچھے کنسپٹ ہوں گے اتنا ہی آپ پیپر میں اچھا پرفارم کریں گے بیسکلی کئی سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہمارا پیپر جو ہے ایم سیکیوز بیسٹ پیٹرن کا ہے تو ہم تھیوریکوں پڑیں بات یہ ہے کہ پیپر جو کمپیٹٹیو ایگزام ہوتے ہیں وہ سی ایس ایس او پی سی ایس او پی ایس او پی ای ای ایس او کوئی بھی ہو تو اس میں آپ کے ایگزام میں آپ کے کنسپٹ بھاگ کر رہے ہوتے ہیں تو جب تک آپ کے اچھے کنسپٹ نہیں ہوتے آپ پیپر کو اچھے طرقے سے اٹم نہیں کر پاتے جیسا کہ مارکیٹ میں بکس آویلیبل ہیں اور بہت زیادہ بکس آویلیبل ہیں جن کو ایک تو یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر آپ اس کو یاد کرنے کے لئے کوشش کریں تو جو آپ کے already concept ہوں گے وہ اور بھی کمزور ہو جائیں گے وہ اور بھی آپ confused ہو جائیں گے تو بہتر ہے اپنے concept پر working کریں تو same اسی مرٹیوک کے ساتھ اور Harvard Academy کا منشور بھی وہی ہے اور ہماری Academy کا جو نام ہے ہر word یعنی کہ ہر لفظ پر ہم focus کرتے ہیں اور اس کو consider کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو سمجھتے ہیں اور جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ پیپر میں بھی اچھا perform کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ course اچھا رہے گا اور آج ہم اپنے اس basic lecture کا آغاز introduction سے کریں گے political science in fact یہ ہمارا basic level کا جو جو بھی subject ہوتا ہے اس میں ایک subject کو بنیادی طور پر سمجھنا انتہائی آسان ہوتا ہے تو ہم آج اس کی جو basic چیزیں ہیں اس کا introduction پر بات کریں گے کہ political system ہوتا کیا ہے political science کس چیز کے ساتھ بھی کرتی ہے تو political science is the social science یہ ایک social science ہے یعنی کہ society کو اس کے behavior کو study کرنے کا نام ہے یہ physical science نہیں ہے جہاں پہ آپ material کو study کریں material کے behavior اس کے composition جیسے کہ physics chemistry اور bio کو ہم study کرتے ہیں اس سے یہ hot girl ہے اور اس میں ہم politics یعنی کہ political science اس کی theory اس کی practice کے political جو behaviors ہیں ان کو understand کرنا theories کیا کیا coin کی گئی ہیں کون کون سے authors نے کون سے theories offer کی ہیں اور theories کیا کہتی ہیں اور in fact practice میں جب ہم politically لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کس طریقے سے behave کرتے ہیں لوگوں کا mind میں کیا اور اس نظام کا جو political system ہے اس کے وجود سے فائدہ کیا ہوتا ہے تو اس پورے چیزوں کا ہم نے political system کا analysis بھی کرنا ہے اور اس کے behavior کو بھی ہم نے study کرنا ہے یہ pragmatic application of the art and science of the political science ہے یعنی کہ ایک تو آپ کا جو main چیز ہوتی ہے ایک art آپ کسی چیز کو art کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے عمل میں لانے کے لیے اس کو استعمال کرنے کا جو fun ہے تو کچھ حقائق ہوتے ہیں اور ان حقائق کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے fun کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو چیزیں صحیح طریقے سے ان کو صحیح جگہ پہ fit کرنا آتا ہے اب اس کی اگر example دیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا scientific mind بھی ہوتا ہے لیکن ان کے اندر creativity بھی ہوتی ہے وہ اچھا perform کرتے ہیں جبکہ اگر science پڑھنا جو ہے science کے جو rules ہیں وہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے لیکن اس کی practical application ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلا یہ ایک art اور pragmatic جو سوچ ہے یہ pragmatic ایک approach ہے ان دونوں کو mix کر کے جب آپ apply کرتے ہیں تو چیزیں آپ کی understanding میں آتی ہیں تو political system میں ہم زیادہ در کیا چیز study کرتے ہیں who gets what کہ کس case میں کیا آتا ہے تو یہ political system جو ہے یہ ہمیں theories جب ہم پڑھیں گے تو یہ ہمیں بتائے گا ہمیں اس جگہ پہ لے جائے گا کہ جو political system چل رہا ہوتا ہے کوئی ایک بندہ effort کرتا ہے تو کب وہ اپنی منزل پہ پہ پہنچتا ہے یا جو power میں جانا چاہتا ہے power کے کیا rules ہیں power کس طریقے سے حاصل کی جا سکتے ہیں اور جو power میں ہوتا ہے وہ کیسے اچھا administrator بھی ہو سکتا ہے اور power کو کیسے maintain رکھ سکتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے when and how اور کب یہ حاصل ہوتی ہے اور کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ بھی ہم سمجھیں گے اور main question رہے گا why کہ ہم یہ ساری کی ساری چیزیں جو کر رہے ہیں یہ کیسے وجود میں آتی ہیں کیوں کر ہوتی ہیں ان پوری ساری چیزوں کو ہم نے understand کرنا ہوگا تو what is political science یہ ہم نے تھوڑی سی بات اس کے بارے میں کی political science intersects with other field تو یہ دوسری field کے ساتھ بھی intersect کرتا ہے link کرتا ہے political system 8 sectors of political science اس کے 8 sectors بھی ہیں یعنی چار main sector اور چار میں سے دو ایک mix type element ہم اس lecture میں انشاءاللہ وہ بھی cover کریں گے approaches of political science political science میں approaches کون کون سی use ہوتی ہیں political spectrum کیا ہے economic spectrum کیا ہے state government اور political جو parties ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے زیادہ ہم ڈیٹیل میں اس کے بارے نہیں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے political science چونکہ ہم پڑھ رہے تو politics کا بھی آپ کو پتانا چاہیے science کا جو ہمارے اوپر بیٹتی ہے اس بیٹی ہوئی زندگی سے لوگ کچھ سبق حاصل کرتے ہیں وہ جو سبق حاصل کرتے ہیں وہ purified ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک young ہوگا تو اس کی اتنا practical experience نہیں ہوتا وہ immature ہوتا ہے اور لوگ جو immature ہوتے ہیں یعنی اس کے والدین اور اس کے بڑے teachers بھی ہوتے ہیں وہ اس کو guide کرتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کس طریقے سے چلنا ہے تاکہ آپ زندگی میں کھیں دھوکہ نہ کھائیں زندگی میں ناکامی آپ کو نہ دیکھنی پڑے کیونکہ ان لوگوں کا تجربہ ہوتا ہے اور تجربے سے یہ چیز حاصل کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہم کرتے ہیں یہ کیا ہے science ہے اور دوسری جو main چیز ہم politics آپ دیکھتے ہیں کہ politics ہر move جو ہوتا ہے اوپر کوئی ناکو counting کرنے کے بعد وہ تھوڑی سی forecasting کرتے ہیں جو political mind کے لوگ ہوتے ہیں اور چیز کو جوڑتے ہیں move کرتے ہیں کہ یہ چیز ہم move کریں گے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سیاستدان لوگ ہوتے ہیں سنوکر بغیرہ کھلتے ہیں سنوکر میں جب آپ hit کرتے ہیں ایک بال کو تو اس کی move اور direction دوسرے کو hit کرتی ہے اور جب تیسری چیز کرتی بڑی زبردست شارٹ کی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ hit کرتا ہے لیکن hit اس کا view میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ اگلے اگلا hit کرے تھوڑی moment ہوگی اور یہ چیز ہے اس طرح انسیڈنٹ ہو کا یعنی بھو بال جس color کی اندر drop کرنا چاہتا ہے تو political system میں کچھ ایسے ہوتا ہے minds کی game ہوتی ہے forecasting ہوتی ہے اور انہوں نے آگے لے چلنا ہوتا تو یہ politics ہے politics کو کیا کہ سکتے ہیں an activity through which human beings attempt to improve their lives create the good society تو اصل میں کون کام political leader جو معاشرے کی توقعات پہ پورا اترے جو عوام اس کو vote دیتی ہے vote کیوں لوگ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے like mind leader کو لے کے آئیں وہ جو society میں چاہتے ہیں کہ ہماری society اس طریقے سے grow کرے اور جو ان کے mind کو جو ان کے concept کو اچھے طریقے سے ترجمانی کرتا ہے سیاست دان اور وہ vote مانگتا دیتے ہیں کیونکہ وہ ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جو ان کی ترجمانی کرتا ہے تو اصل میں یہ معاشرے میں بھلائی کے لیے ایک سسٹم لانے کی کوشش ہوتی ہے ایک 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 سٹھویٹی رویچ پیپل میک پریزر اینڈ ایمیند جنرل رول اینڈر وچ بیلیو اصل میں کوئی حق نہ مار سکے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو بلکہ قانون کا عمل درام ہو رہا ہو سائنس کی نالج ہے تو یہ ہم نے پولیٹیکل سسٹم یا پولیٹیکل سائنس کے بارے میں بات کی تو یہ in fact پولیٹک اور سائنس دو چیزیں مل کے بنتی ہے تو پولیٹکس اس کے کہیں بہت بنے ہوں یا اس کی تصویر ہو یا سکھ یہ عرستوں ہیں جس کو انگلیش میں کہتے ہیں تو انہوں نے ایک بڑی مشہور کابت کہی ہوئی ہے man is by nature a political animal animal تو ہے لیکن یہ political ہے یعنی کہ ہر چیز کو اس طریقے سے ریاکٹ نہیں کرتا جو اس کے اندر feelings ہوتی ہیں یعنی کہ وہ sometime برداشت کرتا ہے observe کرتا ہے اور react اس وقت کرتا ہے جب اس کا proper time ہوتا ہے تو یہ کیا ہے انسان کے اندر کی فطرت ہے کہ انسان کو animal کہیں لیکن اس میں فرق ہے ایک عام animal اور انسان کے animal ہونے میں جو انسان ہے اس میں ایک سیاست کا پہل پایا جاتا ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ political جو آپ اس میں definition of the political science کو آپ کس طریقے سے define کر سکتے تو social science ہے یہ اس کا discipline ہے یعنی کہ اس کا field ہے یہ social sciences کے ساتھ deal کرتا ہے social sciences mean society کے ساتھ جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتا یا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا تھا کہ یہ ریاست کے مطالعے کے نام کو political science کہتے ہیں اس کے دو پار چیزیں ہیں ایک تیوری کہ چیزیں evolve ہوتی ہیں اور دوسرے نمبر پہ پہ کیسے عمل کیا جاتا ہے دو چیزیں ہیں سیکنڈ نمبر پہ the analysis of the political system and political behavior کہ وہاں پہ system کیا جو ریادہ ہے ان کا اپس میں رویہ کیا ہے تو یہ definition تھی اور اس کے علاوہ جو fields ہیں جن کے ساتھ political system link ہوتا ہے اور دیکھیں جو government ہوتی ہے economic decision making ساری کر رہے ہوتی ہے یعنی کہ جس country کی جتنی economy strong ہوگی اتنا ہی political system بھی strong گوگل لنک ہے سیکنڈ نمبر پہ law تو قانون کے مطابق قانون بنانا قانون کو عمل درامت کروانا یہ بھی political science کے زمرے میں آتا ہے اور جو power میں ہوتا ہے اس کے mandate ہوتا ہے کہ وہ عمل درامت کر اس کے علاوہ society کا جو علم ہے لوگ کس طریقے سے دوسرے سے interact کرتے ہیں وہ ان کی traditions کیا ہیں culture کیا اور overall معاشرے کو کس طریقے سے ترقی کی طرف لے کے جانا یہ سارے کا سارا ہم history sociology کی بارے میں پڑھتے history جو ہے history میں بھی جو political کیونکہ history بنتی ہی اگر پاکستان کی بات کریں جتنے ruler آئے جتنے اُکم ران آئے وہ ایک history بناتے ہیں انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے کیا policies بنائی اس country کی history کیا ہے اور انہوں نے کیا رول ادا کی اس کے لابہ anthropology ہے کہ یہ بھی تاریخ کے ساتھ ہی link ہے اس کے لابہ public administration ہے ایک public office order ہے government ہے تو government کے ادارے کو کس طریقے سے چلایا جاتا ہے اور public کو کس طریقے سے فائدہ پہنچا جاتا ہے اس کے لابہ public policy جس عوام کو آپ handle کرتے ہیں نمبر پہ national politics اگر within country بات کی جائے تو politics میں کس طریقے سے ہے اور یہ بھی political science کا ہی area ہے اس کے وزیرعظم کو دیکھ تو وہ مختلف اوقات میں مختلف country کا reference دے رہے ہوتے ہیں اس کے لابہ psychology کہ آپ mind کس طریقے سے آپ کس طریقے سے کام کرتے اور mind کس طریقے سے focus ہوتے ہیں اس کے لابہ political organization جتنی بھی ہوتی ہیں ان کو بھی اس طریقے سے organize کی ایک field کے ساتھ link بنتا ہے ایک چیز یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے کہ political behavior کیا ہے اور political institutions کیا ہے political behavior کے students of the public opinion elections interest groups and political parties یہ کیا ہے ان کو ہم جب study کرتے ہیں یعنی لوگوں کی رائے کیا ہے اور elections کب ہوں گے کیسے ہوں گے interest group کون سے ہیں جن کے جو سیاست کے ساتھ وابستگی ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے political parties جو political parties ہیں یہ ایک stakeholders ہیں تو یہ political behavior میں جو main role ادا کرنے والے ہوتے ہیں ایک تو عوام کی رائے عوام کی رائے ہوگی تو political یعنی کہ اگر عوام کا politics میں interest نہیں ہے تو election کا فیدہ ساکہ ان کے مفادات کو protect کریں اس کے لاب political institution کون کون ست study national government congress the presidency the bureaucracy and sometimes the courts یہ سارے ادارے ہیں جو political institutions ہیں جن کا role بھی ہوتا ہے جو کافی حد تک political system کو impact کرتے ہیں تو یہ کیا جو public law یہ بھی اسی کا segment ہے اور جو public law یعنی کہ آپ عوام کے لیے اپنی جو قانون سازی کرتے ہیں وہ کس طریقے سے ہوتی ہے the study of legal reasoning and why courts and hand on the decision they do کہ وہ اپنے فیصلے کس طریقے سے کرتے ہیں ان کے پاس ایک قانون بنا ہوتا ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں انٹرپیٹ کرنے کے لئے یعنی کہ معاشرے کو پر امن چلانے کے لئے کسی قانون کا ہونا ضروری ہے اور اس قانون سے کوئی وائلیٹ کرے گا اور اس قانون کی وہ وائلیشن کرے گا court جو ہوتی ہیں اس کو انٹرپیٹ کرتے ہیں یعنی کہ آپ کس طریقے سے پالیسی بنانے ضرورت ہے اور کس طریقے سے لوگوں کے لئے پالیسی بناتے ہیں اس کے لئے پبلک ایڈمیسٹریشن ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ادارے کو یا گورنمنٹ کی مشینری کو کسی رن کرتے ہیں ترور گورنمنٹ سرمیٹس دا ایمپلیمنٹیشن آف پبلک پالیسی جتنی ہو رہی ہوتی اور یہ ہمارے ایٹ سیکٹرز کے ہی نیچ دو پارٹ ہیں پانچویں نمبر پہ سٹیٹ اور لوکل پالیٹکس یعنی کنٹری یا کنٹری کے اندر جتنی ادار جو سیویل سوسائیٹی میں آپ دیکھتے ہیں تو لوکل جو سیاسدان ہوتا ہے اس کی نیچے کچھ لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ جو پروینش لیول پہ اور جو نیشنل اسمبلی لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یعنی لوکل پالیٹکس اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور یونٹ بنا کے وہ ایک گورنمنٹ بنتی ہے but the level of states and locality rather than country as a whole overall آپ سیاسد کی بات نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کو ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں اور جو سبھائی level پہ اس کو دیکھتے ہیں اس کی لیول کمپاریٹیو پالیٹکس انکلویڈنگ area study جو کمپاریٹیو پالیٹکس ہوتی ہے یعنی دو چیسی جماعتوں کی بھی پالیٹکس ہو سکتی ہے کی لابا کمیونیزم سوشیلیزم اور اس طرح سے بھی پالیٹکس پالیٹکس دو ان کے فوائد اور ان کے نقصانات کار کمپیر کرتے ہیں ان میں تے جو پالیٹیو چیزیں یا اچھے چیزیں ہوتی ہیں ان کو اٹھا لیتے ہیں سائنس آف دی کمپیرزم کمپیرزم آن ٹیچین دیفرنٹ ٹیپس آف دی کانس ٹیچین پولیٹیکل ایکٹر لیجیز 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 فیلز آل آف دی آر فرم دی انٹرس پرس ساتھ نمبر پہ انٹرنیشنل پولیٹکس اپ لوکل پولیٹکس سے نکل کے گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں بھی حصہ لیتی یعنی کہ اس کو لوکل گورنمنٹ کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے جو لوکل اس کے سسٹم ہوتا ہے اس کو بھی اس نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پہ ہوتی ہیں ان کو بھی انہوں نے فوکس کرنا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ لائک مائن آتا ہے پولیٹیکل تھیوری اور پولیٹیکل فیلاسفی تو پولیٹیکل یہ تو ایک سیاست کی بات ہے تھیوری کیا مطلب یہ ہے کہ تھیوری کی بیس پہ ہی آگے آپ کی فیلاسفی یعنی کہ ایک ازمائی تھیوری جو ہوتی اسی سے فیلاسفی آپ لیتے ہیں یعنی کہ آپ جتنی بھی سٹیڈیز کرتے ہیں ایک پولیٹیکل تھیوری ڈیوی ہوتی ہے آپ کس چیز کو فوکس کرتے ہیں پولیٹیکل سسٹم کون سا آپ سپورٹ کرتا ہے کون سی تھیوری آپ سوٹ کرتی ہے جس سے آپ اس کے اندر رہ کے سروائیو کرتے ہیں اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پولیٹیکل تھیوری ہے پولیٹیکل فیلسفی دار ریزننگ فار این ایبسولیوٹ نارمیٹیو گورنمنٹ ایبسولیوٹ نارمیٹیو گورنمنٹ کا مطلب کیا ہے جو گورنمنٹ اچھائی اور برائی کو سمجھتی ہو یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے اور ہمیشہ ٹھیک کی بات کرتی ہو تو اس کو نارمیٹیو گورنمنٹ کہتے ہیں جس میں مطالعہ بھی کیا جاتا ہے اس کے بعد ہوتے اپروچ اف پولیٹیکل سائنس جو ہے جو پولیٹیکس ہو رہی ہے ایک کنٹری کے اندر اب یہاں پہ میں بات کروں ہمارے پاکستان ہے ساتھ انڈیا ہے بنگلہ دیش چائنہ رشیہ اور باقی ایران اور افغانستان دوسرے کنٹری کی طرف آپ موو کرتے جائیں ہر ایک سسٹم آلق ہوگا تو ہر ایک جو پولیٹیکل سائنس کا سسٹم یا اپروچ ڈیفرنٹ ہوگی اور ہر گورنمنٹ جو ہے ڈیفرنٹ اپروچ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی لوگوں کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس میں پوچ کون کون سی ہیں یعنی کہ ہمیشہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ انٹرپریٹ کرتے ہیں ریشنل چوئیس تھیوری جو آپ کے پاس تھیوری ہیں جتنے بھی آپ کے پاس گورنمنٹ کو چلانے کے لیے ہمیں کہ آپ کے ایٹیجیوڈ کا اوورال سٹکچر آپ کے مائن میں کیا ہے اور آپ کی پالیس اس کے ان لائن ہوں گی تو اس کو سٹرکچر ریزم کہیں گے پوس سٹرکچر ریزم ہے کہ آپ سٹرکچر تو تھا اس کو اپنی ملیمنٹ کروا دیا اب اس سسٹم سے لوگوں کا کیسے فائدہ کریں گے پوس سٹرکچر ریزم اور اس کے لائے ریزم ہے کچھ حقائق ہوتے ہیں کچھ چیلنجز ہوتے ہیں ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ پولیٹیکل اپروچ رکھتے ہیں تو یہ آپ دیفرینٹ ہوگی جس میں آپ کی اداروں کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں ایک فرد نہیں پالیسی بنا رہا بلکہ کئی سارے مائنڈ ہوتے ہیں مل کے بیٹھتے ہیں جیسے میٹنگ ہوتی ہیں اور کسی فیصلہ کرنا ہو اس میں کئی سارے جو پولیٹیکل مائنڈ ہوتے ہیں ان کو اکٹھے بٹھایا جاتا اور ہر ایک ایک اپ اپروچ لڑاتے ہیں جس سیسٹم کے لیے بہتر کرنے کوشش کرتے ہیں اس کے لابہ میتھڈ اور ٹیکنی سب سے پہلے جو ان میں دو ہیں جس میں ہیسٹری کے ڈاکومیٹس وغیرہ ہیں اور افیشل جو ریکارڈ ہے وہ آپ کے لیے میتھڈ یا ٹیکنی کے طور پر یوز ہوتا ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں پاس میں پاکستان کی آپ ڈے ٹو ڈے بزنس کو رن کرنے کے لیے لوگوں سے رہ لیتے ہیں جو رائٹر ہیں جو مسننف ہیں ان سے بھی کچھ لرن کرتے ہیں یعنی کہ جو مولم قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے جو لکھے ہوتے ہیں سروی کروائے جاتے ہیں کوئی بھی پرابلم ہو اس سٹیٹسٹیکل انیلس آپ کے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کا ڈیٹے کار سٹیٹسٹیکل کرتے ہیں جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں کیس سٹیڈیز ہوتی ہیں کوئی آپ کو پرابلم ہو تو پہلے کسی کنٹری کو اگر اس جیسا کوئی پرابلم آیا تھا تو اس کو فالو کرتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیسے اور اس سلوشن کو آپ کیسے کر سکتے ہیں یا کوئی آپ تجربہ کرواتے ہیں یا موڈلنگ ہوتی ہے یا کوئی بیلڈنگ ہوتی ہے یہ موڈل بیلڈنگ ہوتی ہے موڈل بنا اس کو آپ فالو کر لیتے ہیں یہ پولیٹیکل سینجز جو میتھل اور ٹیکنکس یوز ہوتی ہیں یہ سورس ہوتے ہیں جہاں سے آپ لرن کرتے ہیں اس کے بعد پولیٹیکل پارٹسپیشن جو ہوتی ہیں وہ جو سٹیزن اس میں حصہ لیتے ہیں سٹیزن یوز دا رائٹ یعنی کہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ پولیٹیکل سسٹم میں حصہ لیں سچ از دا رائٹ تو پروٹیسٹ وہ ایک اتجاج بھی کر سکتے ہیں جیسے وہ کنٹرڈکٹ کرتے ہیں یعنی وہ اس سے اختلاف رہ رکھتے ہیں دا رائٹ آف فری سپیچ ہر ایک کے پاس آزادی حق ازار کرنے کا حق ہے یعنی کہ ازار کرنے کا آزادی ہے the right to vote ہر ایک کے پاس یہ state اس کو right دیتی ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ کرے اپنے مرضی سے to influence اور to get involved in political activity اور ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے سوائے civil servants کے جو government کا پہلے ملازم ہے اس کے پاس تو وہ political activities میں حصہ لے سکتا ہے اور اس کے دو مطلب types ہیں ایک conventional ہے political participation اور دوسرا unconventional ایک conventional کیا ہے کہ جو right طریقہ ہے جو proper طریقہ ہے اور جو چیز noted نہیں ہے جو quoted نہیں ہے جو written میں نہیں ہے اس کو unconventional اور ان دونوں میں دیکھ لیتے ہیں میٹنگ کہیں ہوتی تو اس کو attend پولیٹیکل پارٹیسپیشن جو ہوتی ہے جو پروٹیسٹ ہو رہا اس میں شامل ہو جائیں کئی اتجاج ہو رہا ہو یا کئی کنفرنٹیشن ہو رہی ہے یعنی کہ گورنمنٹ کے خلاف کوئی بغاوت قسم کی ہو رہی ہے پیس فول دوسرا حیسہ ہے یعنی کہ جو ان کرنا بھی اس کلاو ڈیلی بریٹ ہے یعنی کہ ڈیلی بریٹ لی آپ ارادہ ہی ڈیفرنٹ ہے آپ خود ایک اپنا آزاد مائنڈ ہے اس کے لی ایک ایجوکیٹ کرنے کا بیہیویر ہے یعنی کہ آپ سیکھتے ہیں سیاست کو سیکھنے گھرد سے اس میں حصہ لیتے ہیں تو یہ ایک ایجیٹیشن ہے یعنی کہ گورنمنٹ سٹنگ ہے اس کے خلاف آپ کام کرنا چاہتے ہیں اگر اس میں پارٹسپیشن آپ کرتے ہیں تو آپ مقصد لرن کرنا تو یہ تین ہو سکتے ہیں پولیٹیکل بیہیویر آپ کسی قسم بھی ہو سکتا ہے اگر اس کے خلاف ایجیٹیشن کر رہے ہیں اگر بڑے 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 لیڈر پیدا ہوتے اس ultimately پولیٹیکل بیہیویر کے نتیجے میں اس کے لابہ تو human thinking ہے اور تو human to thinking اس میں normative thinking ہے اور اس پاس آر کے ساتھ لنک ہوتا ہے pragmatism pragmatic thinking جو ہوتی ہے practical اور حقائق سے وابست ہوتی یعنی کہ جو سچ اور حق ہوتا ہے یا جو scientifically آپ سوچ کے اس پر فیصلہ کرتے ہیں اس کو descriptive person جو سائنس کے mind رکھنے والے ہیں وہ pragmatic thinking رکھتے ہیں اور جو art لوگ ہوتے ہیں وہ نارمیٹیو thinking کے لوگ ہوتے ہیں اس کے لئے political animal کی اگر بات کی جائے تو کچھ conservative ہوتے ہیں یعنی کہ جو پرانی سوچ رکھنے والے کہ ہم فلان ہمارا background ہے اور وہ background کے لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے تھے تو ہماری سوچ ہوئی ہے تو اس طرح جو static نہیں ہوتے وہ کبھی کبھی ہوتے یعنی جو ٹھیک اور رائٹ کہہ سکتے ہیں اور درمیان میں liberal ہوتا ہے یعنی کہ دو آپ کے extreme ہے یعنی کہ ایک سائیڈ ریڈیکل ہے دوسرے سائیڈ رائٹ والے جو رائٹ ہینڈ کے لوگ ہیں ان کی سوچ ہے جو کہتے ہیں کہ سب کا حق ہے وہ لیفٹ ہینڈ کے لوگ ہیں اور کمیونیزم سے میچ کرتے ہیں جو individual رائٹ کا کلیم کرتے ہیں کہ جو بندہ محنت کرے گا جو ٹیلنٹیڈ ہوگا اسی کا زیادہ رائٹ ہے تو رائٹ ہینڈ کے لوگ ہوتے ہیں جو کلیکٹیو مائنڈ رکھنے والے ہوتے ہیں ان کو نیشنل لیزم کہتے ہیں یعنی ان کے اندر قوم پرستی ہوتے دوسرے جو ہوتے ہیں ان ٹیلنٹیو ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی بھی افرڈ کرتا ہے وہ کہیں پہ بھی ہے اس کو اوپر جانا چاہیے اس کے پاس زیادہ چیزیں ہونی چاہیے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہر جگہ پہ اپنے ایجنڈے کو پرموٹ کرتے ہیں اپنی مائنڈ کے لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں اس کے لیوہ جو لیفٹ سائیڈ پہ لوگ ہوتے ہیں یہ ریڈیکل ہوتے ہیں یہ شدد پسند دیا تھا یہ وہ لیفٹ سائیڈ کے جو لوگ ہیں جو کارل مارک کے فالوار ہیں دوسرے جو ہیں وہ آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں اگر ہمیں اس پکچر کو دیکھیں تو میں اس کو اتنے دیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو آپ سب سب پہ دیکھتے ہیں تو انڈیویج موٹیویٹی ہوتے ہیں اور جو انڈیویج سوچ رکھنے والے ریڈکل ہوتی ہے اور جو مارکی کرتے جس کے پاس جتنے ریسورس ہوں گے تو وہ سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ہوتے ہیں سب کی بات کرتے ہیں یہ درمیان میں آ جاتے ہیں اور کپٹلزم کے اور جو کپٹلزم اور ٹوٹل ریزم کے درمیان میں جو آئیں گے یہ فاشزم کے یعنی جو فاشس لوگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو کلیکٹلزم جو سب کی بات کرتے ہیں تو وہ سوشل ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں کہ ہر ایک ایک کپٹلزم کپٹلزم